اسلام علیکم گائز ملکم ٹو لیٹس ٹو آئپل مائی نم ہے سلطان حیدر اور کیسے ہیں آپ لوگ بات کرتے ہیں آئی فون 14 کی اس بار میں نے سوچا ہے کہ بجائے اس کے آپ کے لئے ایک لمبا ویڈیو بناوں جس میں آئی فون 14 کے ایکسپیکٹڈ کیامرہ پر اس کے ڈیزائن پر بارڈی ڈیزائن کی اوپر اس کے ڈسپلی کے اوپر اور انٹرنلی جو بھی اس کے اندر اس کے بارے میں بات کروں میں آپ کے لئے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لے کے آتا ہوں جس میں میں ایک ویڈیو میں بات کروں گا اس کے کیامرہ سے ریلیٹڈ ایک میں بارڈی ڈیزائن سے ریلیٹڈ ایک میں ڈسپلی میں جو چینجز ایکسپیکٹڈ اس پر بارے میں بات کریں گے سمارٹ فون کے بارڈی ڈیزائن کی اوپر بات کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ ایک دو سالوں سے کامپنیز کو کچھ اتنا زیادہ سمجھ نہیں آرہا اس سینس میں کہ وہ کس طرح کا فیوچرسٹک ڈیزائن متعارف کروائیں کیونکہ آلڈری کافی زیادہ جو ہمارے سمارٹ فونز ہیں ہمارے سامنے وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں ڈسپلی بڑے ہو چکے ہیں بیزل چھوٹے ہو چکے ہیں کرو ڈسپلی بھی آ گئے ہیں تو اب سم ٹائم کامپنیز کے جو لیٹسٹ فون دے کے سمجھ آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یار اب کامپنیز خود کنفیوز رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ فون کو ڈیویلپ کریں کس طرح سے اس کو بنائیں سو نیکس جیئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے آئی فون فارٹین کی جو لائن اپ ہے اس کا جو باڈی ڈیزائن ہے وہ آئی فون ٹویلو کی سیریز اور تھرٹین کی سیریز کی جیسا ہی ہوگا یعنی فلیٹ ایچ ڈیزائن ہوگا جیسا کہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں لیکن اس سال جو ایک میجر چینج آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی فون کی جو چیسی ہے وہ پہلے سے زیادہ تھکر ہو سکتی ہے یعنی کہ اب جو ایک سمارٹنیس ہوتی تھی فون میں وہ شاید آپ کو آگے دیکھنے کو نہ ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا جو پٹریوڈنگ کیامرہ یعنی جو کیامرہ بمپ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فون 5 ایس تک ایپل کا جو کیامرہ تھا وہ اس کی بوڈے کی اندر ہی تھا یعنی فلیٹ کیامرہ تھا اس کا بمپ نہیں ہوتا تھا لیکن آئی فون 6 اور آن ورڈ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کیامرہ بمپ ہے اس کا جو پٹریوڈنگ کیامرہ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آئی فون 13 کے جو کیامرہ بمپ ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں اور کافی پرومیننٹ فیل ہوتے ہیں سو آئی فون 14 کی لائن اپ کا جو ایکسپیکٹی ڈیزائن سامنے آ رہا ہے وہ اکارڈنگ جو جان پروسر انہوں نے جو پکچرز لیک کی تھی یا انہوں نے جو پکچر کانسپٹ دکھایا تھا ان کے مطابق وہ جو اس میں جو پٹریوڈنگ کیامرہ ہے جو اس کا مین کیامرہ بمپ ہے وہ بوڈے کے اندر ہی ہوں گے یعنی ایپل نیکسٹ ڈیئر کیامرہ بمپ کو ریموو کر کے اس کو بوڈے کے اندر ہی فلش کر رہا ہے یعنی کہ بلکل جیسے آپ کو آئی فون 4 یا 5 یاد ہو اس طریقے سے وہ کیامرہ بلکل بوڈے کے اندر ہی ہوگا اور آئی فون 14 کی جو اوورال ڈیزائننگ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو یاد ہو کہ آئی فون 4 اور 4S میں جو بوڈی ڈیزائن تھا کافی elegant ڈیزائن تھا جب سے فرنٹ اور بیک گلاس تھا اور سائٹ پہ ایک آپ کو میٹل ریم نظر آتا تھا جان پروسر کے جو ایمیجز ہیں آپ کے سامنے اس وقت آپ سکنین پہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آئی فون 4 سے ہی انسپائر نظر آئے گا یعنی آئی فون 4 اور 4S کی طرح ہی اس کا چاروں طرف ایک ریم ہوگا اور فرنٹ اور بیک پہ جو ایک فلیٹ گلاس آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کے سامنے آئی فون 4S ہے آئی فون 4 کا جو ڈیزائن تھا وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ میٹل ریم ہے اور یہ کافی خوبصورت اور ایلیگنٹ ڈیزائن تھا اپنے دور میں اور فرنٹ اور بیک پہ آپ کو گلاس نظر آئے گا تو آئی فون 14 بھی کچھ اسی سے انسپائر نظر آ رہا ہے لیکن آبیسلی وہ ایک بڑے سائز میں ہوگا اور اتنا زیادہ تھک بھی نہیں ہوگا آپ کو پہلے بھی بتا ہے کہ آئی فون 12 اور 13 کا جو ڈیزائن ہے وہ آئی فون 5S اور 5 سے انسپائر ہے وہ اسی کو لے کے ایپل اس کو یوز کر رہا ہے وہ اتنا یوزر فرینڈی نہیں بھی ہے بڑھ وہ اب ایپل اس کو لے کے چل رہا ہے تو شاید اس سال ہمیں آئی فون 14 کی لائن اپ میں یہ والا جو ریم ہے اس طرح سے میٹل کا فرنٹ اور بیک میں دیکھنے کو ملے اور یہ تھوڑا سا یعنی کہ بلکل چورس جو ایجز ہیں فلیٹ ایجز سے جو ہیں آئی فون 12 کی لائن اپ میں یا 13 کی لائن اپ میں اس سے تھوڑا سا یہ بہتر اس کی گریپ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک میٹل ریم مل جاتا ہے اور بیچ میں یہ جو گیپ ہے چھوٹا سا تو یہ آپ کی جو گریپ ہے تھوڑا سا اس سے بہتر گریپ اس میں فیل ہوتی ہے اس کے لائن اپ میں آئی فون 14 سے ریلیٹڈ کچھ ریومرز ہمیں ٹائٹینیم سے ریلیٹڈ بھی ملی تھی کہ ایپل نیکسٹ ایر اپنی جو سٹینلس ٹیل ہے اس سے پہلے وہ جو الومینم ہے یا سٹینلس ٹیل یوز کرتا ہے ایپل سٹینلس ٹیل کو چھوڑ کے ٹائٹینیم کا جو ریم ہے وہ یوز کرے گا ٹائٹینیم جو ہے ایپل اپنی وچز میں یوز کر چکا ہے آپ کو ایپل وچ جتنی بھی سیریز ہیں سیریز آن ورڈ فور سے لے کے وہاں پہ آپ کو ٹائٹینیم میں جو موڈل ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو سیم وہی میٹیریل اپل اپنے آئی فون میں یوز کرے گا آئی فون فورٹین کی لائن اپ میں ٹائٹینیم کی استعمال کے اوپر میں آلڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ آئی فون فورٹین کی لائن اپ میں ٹائٹینیم کی وجہ سے ہمیں کون سے بینیفٹ ہو سکتے ہیں وہ کتنا سکرچ ریزیسٹنٹ ہے گائز اس کے لابہ اپل اپنے آئی فون کے لئے کولنگ سسٹم کو بھی ٹیسٹ کر رہا ہے جس کا نام ہے ویپر چیمبر کولنگ سسٹم اس کولنگ سسٹم سے یہ ہوگا کہ آئی فون کی جو ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے یعنی سمارٹ فون جب بہت ہیوی اپس یوز کرتے ہیں جو گیمنگ اپ ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی اپ جس میں گرافک زیادہ یوز ہو رہے ہیں اور آپ کے جو فون کی جو کنزمشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سمٹائنگ فون جو ہوتا وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور سپیشلی گرمیوں کے موسم میں تو یہ چیز زیادہ ہوتی ہے سو اس کو مینج کرنے کے لئے اس کو مینٹین کرنے کے لئے اپل نیکس یر کے جو آئی فون ہے وہاں پہ یہ کولنگ سسٹم متعارف کروا سکتا ہے آلریڈی یہ کولنگ سسٹم دیفرنٹ انڈرویڈ سمارٹ فون میں آلریڈی یوز کیا گیا ہے لیکن اگر اپل سمجھتا ہے کہ یہ کولنگ سسٹم کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہے تو اپل پھر نیکس یر آئی فون 14 کی لائن اپ میں یہ کولنگ سسٹم کو متعارف کروائے گا آئی فون 14 کی لائن اپ میں جہاں تک لائٹنگ پورٹ کا سوال ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپل جو اپنے آئی فون میں یو ایس بی سی پورٹ متعارف کروائے گا سو اکارڈنگ تو جان پروسس ریپورٹ یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ اپل شاید یو ایس بی سی پورٹ کی طرف نہ جائے اور اپل ابھی اپنے آئی فون میں جب تک وہ پورٹلیس آئی فون نہیں دیتا یہی جو ہماری لائٹنگ پورٹ ہے ہمیں دیکھنے کو ملے جو اگزسٹنگ ہم آلیڈی فون میں یوز کر رہے ہیں سو وہ یو ایس بی سی پورٹ کی طرف نہیں جائے گا لیکن کچھ ریومرز ایسی ہیں جو یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آئی فون 14 کی لائن اپ میں ہمیں اٹلیس ایک آئی فون جو ہے وہ ہمیں یو ایس بی سی پورٹ والا دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ زیادہ جو ریومرز ہیں زیادہ آثینٹی سٹی اس بات کی سامنے آ رہی ہے کہ اپل اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے ڈائریکٹلی پورٹلیس آئی فون کی طرف جائے گا اب یہ پورٹلیس آئی فون ہمیں 2023 میں مل سکتا ہے یا 2024 میں اس کے بارے میں ابھی ریومرز اس طرح سے سٹرانگ ریومرز نہیں ہیں گائز بوڈی ڈیزائن کے ساتھ میں آپ کو اگلے سال کے جو میجر موڈل ہیں یعنی آئی فون 14 کے جو لائن اپ ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ اگلے سال بھی ہمیں چار مین موڈل دیکھنے کو ملیں گے لیکن انفرشنیٹلی آئی فون 14 مینی جو ہے وہ شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ ایپل جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آئی فون 12 مینی کی باری یا آئی فون 13 کی دفعہ آئی فون 13 مینی کی دفعہ کہ ہمیں اس کا جو ریزرٹ ہے یا اس کا جو سیلز جو ایکسپیکٹر تھی وہ ملیں گی وہ ویسا نہیں ہو سکا 12 مینی میں بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید 13 مینی ایپل ریلیز نہ کرے بٹ ایپل نے 13 مینی کو ریلیز کیا اس میں ایمپروڈ بیٹری دی ایمپروڈ کیامرہ دیا بٹ ایپل 13 مینی کی دفعہ بھی ایپل کو وہ ایکسپیکٹر سیلز نہیں ملی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا so guys آئی فون 14 کی جو لائنم ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی کہ جو سب سے بڑا موڈل ہوگا وہ آئی فون 14 پرو میکس ہوگا جو کہ آپ کو پتا ہے پرو موڈل ہے اور اس کے ساتھ ایک نون پرو موڈل بھی ایپل ریلیز کرے گا جس کا نام آئی فون 14 پلس بھی ہو سکتا ہے آئی فون 14 میکس بھی ہو سکتا ہے اس کا جو سائز ہے یہ بھی 6.7 انچ میں ہی ہوگا یعنی 6.7 انچ کے سائز میں ہمیں ایک پرو موڈل بھی ملے گا اور ایک نون پرو موڈل بھی ملے گا اور اسی طرح ہمیں جو سمالر ورزین ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ 6.1 انچ کے ڈسپلے سائز میں ہمیں جو فون ملتا ہے جس میں ایک 14 پرو کی سیریز ہے اور ایک سیمپل 14 تھا تو وہ ایز ایٹیز ہمیں 14 اور 14 پرو دو موڈل 6.1 انچ کے موڈل میں دیکھنے کو ملیں گے سو یہ چار موڈل کی جو لائن اپ ہیں یہ ہمیں نیکس جیر کی آئی فونز میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے لابے بھی گائز فردر ویڈیوز میں میں آئی فون 14 کے جو ایکسپیکٹڈ کیامرہ فیچر ہیں ڈسپلے سے ریلیٹڈ جو فیچر ہیں اور جو اس کے 5G موڈل سے ریلیٹڈ کچھ خاص چیزیں سامنے آرہی ہیں اس کے بارے میں میں سیپریڈ ویڈیوز بناوں گا اور ان ساری ویڈیوز میں میں آئی فون 14 کے انہی ایکسپیکٹڈ فیچرز کے پر بات کروں گا سو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ٹیک ریلیٹیڈ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد اپنے نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس